بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سمیدہ ہی سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا لیکٹر انگری 508 کا لیکٹر نمبر 22 جس کی ایڈنگی ہے ریلیوینس تھیوری لیکٹی سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے ایک رویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے سے مرنس کا ہی فائدہ ہو سکے اور اب ہمارا ٹوپیک ہے 109 ویڈیز ریلیوینس تھیوری ٹھیک اب ریلیمنٹس تیوری کے بارے میں پڑھنا ہے جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا اور وہ بھی چپٹر کافی ایزی تھا ٹونٹی ون ٹھیک ہے اور ٹونٹی ٹو بھی کافی ایزی ہے اور انشاءاللہ میں آگا دیفائن کروں گا تو آپ کو اس میں سمجھ آجے گی کیا ہے اس میں سب سے پہلے ریلیمنٹس تیوری ریلیمنٹس تیوری ہے کیا بیسکلی ریلیمنٹس تیوری ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کا رلیشنشپ کیسا ہے کونٹیکس کے ساتھ مطلب جو آپ بول رہے ہو اس کا میننگ کیا ہے یہ سارے چیزیں آپ اس میں رلیت کر رہے ہیں اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ کا mind کا جو ہے وہ کیا رلیشنشپ ہے ٹیکے مطلب آپ کے mind اور آپ کی میننگز جو آپ بول رہے ہیں تو اس میں کیا رلیشنشپ ہے تو اس میں یہ ریلیمنٹس تیوری کو بولتے ہیں ریلیمنٹس تیوری مرچ 1980's in the collaborating work of Wilson and اس میں انہائنٹین ہیٹیز میں اس میں بتایا گیا تھا رہنس طور کے بارے میں اور کہہ کہ ہیٹیز جو بات کر رہے ہیں اور سوٹ جو سپیکر بات کر رہے ہیں اور ہیٹیز جو اس کو سمجھ رہے ہیں اس میں کیا کنیکشن ہے اس کو پرگمائٹک تھیوری کا نام بھی دیں سکتے ہیں کیونکہ اس میں جس انداز سے وہ لکھا گیا ہے کہ کیا معنی ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس میں پراغمیٹک میں بھی یہی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی میننگ اور کونٹیکس کو دیکھا جاتا ہے کہ کونٹیکس کے اندر بسیکلی بات کیا چل رہی ہے ہو کیا رہا ہے تو کونٹیکس اور میننگ کا رلیشنشپ ہوتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور دین آجاتے ہیں وینہ ریڈرز میک سنس آف اٹیکس اس میں وہ یہ کہ جب ہیرر یا پھر جو ریڈر ہوتا ہے کوئی بھی آپ ٹیکسٹ وغیرہ پڑھتے ہیں تو آپ کو فوراں اس کے بیگرانڈ نولیج جو ہے وہ رہا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کے مائنڈ میں کہ اچھا یہ اس کے بارے میں ہے یہ اس کے بارے میں ہے اس کے آپ کو سارا کچھ سے پتا چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ کوئی چیز بھی ریڈ کرتے ہیں آنگے پرنسپلی بھی ریولنس تھیوری ریلیونس تھیوری کا پرنسپل آئے جاتا ہے اینی ایکسٹرنل سٹیمولائی انٹرنل ریپریزنٹیشن ویچ پروائیڈز ان انپورٹ ٹو کوگنیٹی پروسس می بھی ریلیونٹ ٹو ان انڈویجوال ایڈ سم ٹائم اب انٹرنل آپ کو جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے اور جو بھی آپ چیز کو پتا ہوتی ہے کہیں باہر سے آپ وہ چیز سنتے ہیں تو آپ کو اس کے پہلے سے اس کو مطلب آپ کو نولیج ہوتا ہے اس کے بارے میں جو آپ کے مطلب آپ کے نولیج سے ریلیونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب بازوں کا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پہلے پہلے پتا ہوتی ہیں اور باہر سے آپ کو پتا چلتا ہے یا وہ باتیں باہر سے سنتے ہیں تو اب وہ آپس میں ریلیونٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز اس میں آ جاتی ہے آگے کممینکیٹیو میسے پر آف ریلیونس اس میں پر آف ریلیونس جو ہے وہ اٹیپٹ کیا تھا ورک آؤٹ ہوا تھا اس پر گرائس نے اس پر اکلیم کیا تھا فیچر اومن کمینکیشن فیچر اومن کمینکیشن بہت وربل اور نون وربل اس ایکسپریشن اینڈ ریکوگنیشن آف انٹینشن انہوں نے کہا تھا کہ وربل اور نون وربل ایکسپریشن ہمارے دو طرح کے ایکسپریشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے ہم لوگ انٹینشن جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں لوگوں کی انٹینشن ٹھیک ہے آپ صرف کنیکشن جو ہوتا ہے وہ وربل کمینکیشن میں نہیں ہوتا انہوں نے بسکلی یہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا جو نون وربل چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی ہمارا کنیکشن ہوتا ہے بات کا مطلب اس میں بھی ہمارے بہت ساری میننگز ہوتے ہیں تو یہ اس میں بتایا گیا تھا ہم لوگ بہت ساری سٹیمولائی یوز کرتے ہیں دوسروں کے اٹینشن حاصل کرنے کے لئے ٹھیک ہے مثال کے طور پر آنکھ کا چھپکنا وغیرہ ہو گیا اور بہت ساری ہماری جو ہوتے ہیں وہ سائنس ہوتے ہیں اور کسی کے اٹینشن حاصل کرنے کے لئے تو وہ چیزیں ساری اس میں موجود ہوتی ہیں بس ان کا یہی کہنا تھا کہ وربل کے ساتھ ساتھ نون وربل بھی اس میں انکلویڈ ہوتی ہیں اگہ میخواہ ہے اکس و سپلیکٹ ہز نے جو ایک سپلیکٹ کونٹیکٹ جو ایک سپلیکٹھ ہو گی وہ ہمارے پاس ایک سپلیکٹ کونٹیکٹڑن ہوں گا اس کا کونٹین ہو گا ٹھیک ہے فرن realmente of sentence development of the sentence or logical form مطبع ایک لوجک ہوگی اس کی بقاعدہ دور پہ اور اس کی ڈول مٹ ہوگی اور اس کی بقاعدہ جو بھی سنٹینس ہوگا اس کی ایک لوجک ہوگی ٹھیک ہے اور بس اس میں یہ ہی تھا آئے کونسیپچال اور پروسیڈل میننگ آجاتا ہے کونسیپچال پروسیڈل پروسیڈلیسنی وارڈ ریلیفنس تھیوری بائے ڈیائنی بلیک مورڈ نائنٹین ایٹی سی بارٹو اکاؤنٹ فار ڈیفرنس بیٹوین ریگولر کونٹینٹ وارڈز ریگولر کونٹینٹ وارڈز ہوتے ہیں اچھا اس میں کونسیپچال پروسیڈل بلیک مورڈ نے دی تھی انہوں نے انٹرڈیس کروائی تھی اور انہوں نے اس کے درمیان فرق کیا تھا ایک ریگولر کونٹینٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے دسکورس کونیکٹیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو مدنظر رکھیں ان دونوں نے کونسیپچال میں اور پروسیڈل دونوں میں انہوں نے فرق بیان گیا تھا کونٹینٹ وارڈز آ جاتے ہیں آپ کے جیسے ڈوگ ریڈ ٹھیک ہے ڈیسکورس آ جاتے ہیں یہ ورڈ جو ہوتے ہیں یہ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے کونٹینٹ ورڈز کون سے ہوتے ہیں اور ڈسکورس ورڈز کون سے ہوتے ہیں کونسیپچال میننگ کسی کے کونسیپچال میننگ ہوتے ہیں کونسیپچال میننگ جیسے آ جاتے ہیں اور اڈجیکٹیوز آ جاتی ہیں اس میں پرپوزیشن آ جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کونسیپچال اور پروسیڈل کی انہوں نے آپ کو بتایا گیا ہے کون سے ہوتے ہیں اور پروسیجر کون سے ہوتے ہیں یہ آپ نے لازمی اس کو دیکھنا ہے ایک بار آگے جاتی ہے accessibility and limitation of relevance theory the degree of relevance is related to contextual effect and processing effort degree of relevance is related to the contextual effect and processing effort ہوتی ہے اس میں ملتبہ ایک context ہوتا ہے اور ایک process ہوتا ہے جس میں آپ اس میں اس کو read کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک process ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کے پاس context موجود ہوتا ہے contextual effect included such things as adding new information contextual میں آپ اس میں ہوں گی کہ آپ کوئی بھی چیز اس میں add ہوگی add کرتے ہیں information contradicating and existing assumption and weakness and old information اس میں جو بھی آپ کو context میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی information وغیرہ اس میں دیتے ہیں کوئی بھی آپ کو پرانی information ہوتی ہے وہ include کر دیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں processing میں ہوتا ہے where new factor can something already known is worth processing worth processing میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پہلے سے موجود ہوتی ہے آپ کو already کسی کے related آپ کو information موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک processing میں آ جائے گی مطلب آپ کو جو contextual جو ہوتے ہیں اس میں آپ اپنی جو old information وغیرہ ہوتی ہیں وہ ساری اس میں لکھتے ہیں مطلب اگر آپ کو مخصوص کوئی context دے دیا جائے اور اس کے بارے میں پھر آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو ٹھیک ہے اور پھر وہ جو ہوتے ہیں وہ ایک processing ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے اس کو پڑھا تھا اور اب وہ آپ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہی اس میں important تھا جو بھی important تھا وہ میں نے highlight کر دی امید ہے آپ کو lecture کی سمجھ آئے ہوگی اور ایک بار اس کو جو بھی highlight کے ہوئے وہ منٹی ڈیل آپ نے last minute کرنے انشاءاللہ اور آپ کا یہ chapter clear ہو جائے گا اور پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ایزا سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے سورانس کا ہی فائدہ ہوسکے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ